ویلکم بیک ٹو اول اف یو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دا نومنکلیچر آف ہیلو الکینز اینڈ ہیلو ارینز مطلب جو ہیلو الکین ہیں یا جو ہیلو ارینز ہیں ہم ان کو نام کس طرح سے دے سکتے ہیں what are the methods for their نومنکلیچر سو ہم نے یہ پلس ون کلاس میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے some rules which are given by the IUPAC IUPAC بول دیتے ہیں جسے کہ IUPAC نے کچھ rules دیئے تھے کہ آپ کس طرح سے organic compounds کو نومنکلیچر کر سکتے ہو ان کا نام آپ بتا سکتے ہو تو یہاں پر بھی جسٹ ہم ان rules کو apply کریں گے اور اپنا answer نکالیں گے ٹھیک ہے so first of all کچھ rules میں جسٹ آپ کو فٹہ ہٹ بول دیتا ہوں بول کے بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے IUPAC نے بولا تھا کہ آپ ایک نام کو پانچ حصوں میں divide کریں گے سب سے پہلے آئے گی secondary prefix then primary prefix اس کے بعد ہے word root اس کے بعد ہے primary suffix and then secondary suffix secondary prefix جو سب سے پہلے نام میں نے بولا تھا secondary prefix وہ بتاتا ہے about any substituent کہ یہاں کوئی substituent بھی لگا ہوا ہے یا نہیں جیسے کی chloro bromu نائٹرو کوئی methyl کوئی الکائل گروپ لگ گیا کوئی فنائل گروپ لگ گیا ٹھیک ہے اس طرح کے گروپس کو ہم substituent بولتے ہیں جو substituent کچھ ایسے گروپس ہوتے ہیں جو کسی بھی کمپاؤنڈز کی properties کو physical properties کو اور chemical properties کو معمولی ساتھ change کر دیں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں substituent ٹھیک ہے تو اگر substituent میں cl آ جائے تو ہم بولیں گے cloro br آ جائے تو bromo anotro group آ جائے تو ہم اسے بولیں گے nitro اس طرح سے ٹھیک ہے now primary prefix اور primary prefix ہمیں بتاتا ہے کہ whether the compound is cyclic or acyclic اگر وہاں پر cycle بن جاتا ہے ایک ring بن جاتی ہے that is known as cyclo اور اگر ring نہیں بنتی تو ہمیں اسے mention کرنے کی ضرور نہیں ہوتی آپ direct لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے باب word root اور word root کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے longest chain select کی تھی اس chain کے اندر کتنے carbon items ہیں اگر دو ہے تو اتھ تین ہے تو پروپ چار ہے تو بٹ پانچ ہے تو پینٹ اس طرح چھے اس کے بعد آتا ہے primary suffix ہمیں بتاتا ہے کہ اگر پورے compound میں single bond آ رہا ہے تو ہم بول دیں گے an an a اگر ایک double bond آ جاتا ہے تو an an e دو double bond آ جاتے ہیں تو die an تین آ جاتے ہیں تو try similar اگر ایک triple bond آ جائے تو aine y an e اگر دو triple bond آ جاتے ہیں dine d i y an e تین 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 آ جاتے آ جاتے آ جاتے کی فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپارٹیز کو بلکل بدل دے مطلب پورے کمپاؤنڈ کی جو پروپارٹیز ہیں وہ اس فنکشنل گروپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں then that group is known as فنکشنل گروپ ٹھیک ہے now اس چپٹر میں ہم نے شرف ہیلوجنز کے بارے میں دیکھنا ہے and ہیلوجنز are the substituents تو ہمیں secondary suffix یاد کرنے کی ضرورت نہیں so یہاں یہ جو چھوٹا سا میں نے description دیا ہے آپ اسے یاد رکھیں گے یا ہو سکے تو آپ plus one کی book میں سے ایک بار normal glacer کو دوبارہ پڑھیں وہاں سے آپ کو اور اچھا clear ہوگا سب سے پہلے آپ کو longest chain select کرنی ہے جس میں سب سے زیادہ number of carbon ہو اس کے بعد آپ نے numbering شروع کرنی ہے اور numbering اس side سے شروع کرنی ہے جس side سے کسی substituent کو یا کسی functional group کو ہم کم سے کم number دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم نام لکھیں گے تو نام لکھیں گے تو سب سے پہلے substituent لکھیں گے then cycle یا a cycle اگر cycle ہے cycle ہے تو cycle لکھو اگر نہیں ہے تو ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد word root then in in اور i یہ لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی functional group دیا گیا ہے تو آپ کو اس کا نام لکھیں ٹھیک ہے یہ کچھ rules تھے اب ہم direct examples کے ساتھ پڑیں گے ہم الگ الگ example لکھیں گے ان کا نام لکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ iopc name بھی لکھا جائے اور common name بھی لکھا جائے so جو پہلا compound ہے ہمارا hello الکینز کی بات کریں گے ہم سب سے پہلے تو اس میں دیکھئے سب سے simple cs3 cl یہاں cl بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر اگر f ہو تو آپ لکھیں گے floro cl ہو تو cloro br ہو تو bromo اور i ہو تو i now cs3 cl and this is known as kloromethane اس کا نام ہے kloromethane اور اس کا common name ہے methyl chloride common name کو ہمیشہ بریکٹ پہ ڈال کے لکھیں گے تو میں نے اسے بریکٹ پہ لکھیں دی now the next compound is cs3 ch2 cl and this is known as cloro ethane and common name is ethyl chloride now the next compound is this and its iupac name is chlor propane and and common name is n propyl chloride now the next compound is this cs3 ch cs3 cl so this compound so this compound اگر ہم اسے open کر کے لکھے میں دیکھئے اس کا iupc name کیا ہوگا ہمیں ایک chain select کرنی ہوگی this is the chain so one two three one two three this side سے merge numbering کر دیں جو chloro group ہے وہ دوسرے number پر آئے گا so this is known as two chloro propane and common name is iso iso propyl chloride now the next is this next compound is this and the iupac name is chloro butane and common name is n butyl chloride ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم تھوڑا change کر دیں یہاں پر then this compound is compound کا دیکھئے common name iupic name کیا ہوگا ایک دو تین this is the chain and numbering اب دیکھئے یہاں پر ایک کی بجائے دو الگ الگ substituent ہو گئی پہلا substituent present ہے position number first پر ان کی ایک number پر اور دوسرا substituent ہے دو number اب دیکھئے دو الگ substituent آ رہے ہیں تو ہمیں ان کا نام alphabetically لکھنا ہوگا جیسے کی ایک substituent ہے chloro اور دوسرا substituent ہے cs3 مطلب methyl and alphabetically chloro c پہلے آئے گا سو ہم chloro والے اس group کو پہلے لکھیں گے سو اس کا iupc name دیکھیں کیا ہوگا one chloro اس کے بعد methyl substituent position number دو پھر ہے تو اسے لکھیں two methyl اور total chain میں کتنے کارو بن ہے تین سو یہاں کیا جائے گا propane اور اگر ہم اس کے common name کی بات کریں the common name is known as iso betile chloride ٹھیک ہے اس طرح سے آپ nomenclature کریں گے ان کا میں کچھ اور example لکھتا ہوں یہاں پر now next compound is this this cs3 cn اب دیکھئے یہاں پر بھی ایک longest chain کو ہم select کریں گے اور اس chain میں دیکھئے اگر ہم numbering کریں one two three یا one two three جس طرف سے مرجی numbering کریں جو substituent ہے chloro and methyl دونوں ایک ہی position پر ہیں ایک ہی carbon پر attach ہیں اور وہ carbon number 2 ہے so اس کا name ہوگا وہ دیکھیں کیا ہوگا two chloro two methyl یہ substituent میں نے لکھ دی ہے a word root کی بات آتی ہے word root میں جو chain ہے اس میں تین carbon ہے prop اور سبھی میں single bond ہے so this is propane اور اگر ہم اس کے common name کی بات کریں then this is known as tertiary dutile chloride similar ایک اور compound ہے ہمارے پاس this اور اگر ہم longest chain select کریں this is the longest chain numbering کریں تو numbering ایسے کریں گے جو cl ہے جو ایک ہی substitute اسے کم number ملے like this تو یہاں پر کیا نام ہو جائے گا اس کا two chloro butane two chloro butane and its common name is secondary butyl chloride ٹھیک ہے اس طرح سے ہم normal culture کر سکتے ہیں اور یہ کچھ ایسے compounds ہیں جن میں single bond تھا مطلب ہم n کا use کر رہے تھے اب ہم ایک دو ایسے compounds پڑھتے ہیں جہاں n کی جگہ in یا i use کریں گے مطلب there might be or say there must be any 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 or triple bond in the given compound اس compound میں double bond یا triple bond بھی introduced ہوگا رکھیں گے اس compound کا نام ہوگا three chloro and three carbon pro اور double bond ہے پہلی position پر تو آپ one چہہ نہ لکھیں سو اس کا نام ہو جائے گا three chloro propene and the common name is allyle chloride similar ہمارے پاس ایک اور compound ہے جو ہم نے classification کے دوران دیکھا تھا that is this اب دیکھئی اس میں جو numbering ہے وہ ہم کسی سائد سے مرضی کریں one two one two یہاں double bond دونوں طرف ایک ایک position پر ہی رہے گا but halogen chlorine ہے اس کی position change ہو رہی ہے وہ ایک بار ایک پر آئے گا دوسرے بار دو پر آئے گا تو ہمیں chlorine کو بھی کم سے کم number دینا ہے تو ہم اس طرح سے اس کے number دیں گے جو اس venile chloride this is the common اب ہم کچھ aromatic halo alkane کی بات کرتے ہیں جیسے کی یہ دیکھئے اس compound میں دیکھئے ہمیں ہمارا target that is halogen is directly attached to any aliphatic group so یہ جو benzene ring will act as like a substituent تو یہاں دیکھیں کیا ہو جائے گا جو chain ہے اس chain میں صرف ایک ہی کار بن ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں اس کا نام کیا ہو جائے گا ایک پر ہی کلورو ہے اور ایک پر ہی فینائل ہے تو فینائل بھی substituent کا کام کر رہا ہے کلورو بھی substituent کا کام کر رہا ہے اور دونوں میں پہلے الفائبیٹک لی کلورو پہلے آتا ہے اس کا نام ہو جائے گا ون کلورو ون فینائل میتھین ٹھیک ہے and the common name is benzyl کلورائٹ ٹھیک ہے common name is benzyl کلورائٹ دیکھئے اگر ہم کچھ اور examples کی بات کریں جس میں کئی بار ہو جاتا ہے کہ دو halogen group آ جائیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے کیا ہوگا this is known as vicinal di halide classification کے دوران ہم نے اس compound کو دیکھا تھا vicinal di halide but اگر nomenclature دیکھیں تو اس کا this 1 2 3 and this compound is 1 2 dichloropropane 1 dichloropropane and similar اگر میرے پاس یہ compound ہو دیکھی so this compound جسے ہم نے بولا تھا gem یا geminal di chloride اس compound کو دیکھیں نام کیا ہو جائے گا 1 1 di chloro ethane 1 1 di chloro ethane so یہ ہے ہمارے پاس ہیلو الکینز کی nomenclature ٹھیک ہے اب ہم کچھ ایک ایسے compound پڑھتے ہیں جن کے اندر ہم cyclo group کا use کریں جیسے ہیلو الکینز میں ہی ہم پڑھیں گے اسے but category تھوڑا change ہو جائے جیسے کی اگر ہم اس کی بات کریں this چھے ممبر کی ایک cyclic ring ہے جس کے بھل پونڈ نہیں ہے اور اس میں ایک substituent لگا ہوا ہے cl so this compound is known as chloro cyclo hexane chloro cyclo hexane اور اگر ہم ایسا compound لیں جس میں کوئی substituent بھی آجائے ایک دوسرا substituent بھی آجائے like this cs3 cl دو substituent ہیں so this is one chloro two methyl cyclo hexane hexane سے پہلے ہم ایک cyclo word لگا رہے ہے مطلب this compound is cyclic in nature اور اگر ہم نیا compound دیں دیکھیں اس طرح سے ch2 cl اب دیکھ صرف ہمارے پاس ایک ہی وائل روٹ ایک کار مل آجائے چین میں اور دیکھیں یہ compound کیا بنے گا ایک طرف ہے chloro دوسرے طرف ہے cyclo دونوں کے دونوں substituent کا کام کر رہے ہیں chloro and cyclo پہلے chloro اور chloro c then the next word ٹھیک ہے تو اس کا نام دیکھیں کیا جائے گا one chloro one cyclo hex enile hex enile methane so this is the iupac name for this compound ٹھیک ہے تو یہ ہے کچھ halo alkanes اور ان کے nomen clature اب ہم بات کرتے ہیں halo rings کی مطلب ایک double bone ایک benzine ring کے اوپر direct کوئی halogen group attach ہے اور اس کا ہم نام کیسے کریں گے دیکھئے cl and this is known as chloro benzine now اگر ہم ایک اور benzine group کا use کر لیں like this so this is known as one two dichloro benzine جسے ہم common name میں بول سکتے ہیں ortho ڈائی کلورو benzine similar اگر ہم group کو meta پر لگا دیں تو one three ڈائی کلورو benzine پیرا پر لگا دیں one four ڈائی کلورو benzine common name میں meta ڈائی کلورو benzine یا پیرا ڈائی کلورو benzine آ جائے گا similar اگر ہم اس کی جگہ کو یور substituent کا use کریں جیسے کہ ہم بات کریں اس compound کی benzine کے اوپر دو halogen group لگے ہیں ایک کلورو اور ایک برومو دونے ایک دوسرے کے anti ہیں دیکھئے substituent ٹھیک ہے this is the no monocle اگر کوئی نیا substituent جیسے methyl بغیر use ہو جائے تو دیکھئے کیا نام ہو جائے گا اگر ہم methyl substituent کا use کر دیں so this is ch3 cl دیکھئے اس compound کا کیا نام ہوگا ہم اس لکھیں گے ortho cloro tolven this is the common name ortho cloro tolven is the common name دیکھئے اس کا ip شنیم کیا جائے گا one cloro two methyl benzene so these are the nomen clature یہ ہے کچھ طریقے جن سے ہم ان compounds کا نام بتا سکتے ہیں جو یہ compound دیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے so اس ویڈیو میں صرف ہم نے nomen creature کو دیکھا اور کچھ rules ipc کے جن کو ہم نے سمجھا کی وہ rule کیسے apply کیے جا سکتے ہیں nomen culture میں next lecture میں ہم پڑھیں گے method of preparation of hello alcanes کی ہم hello alcanes اور hello arines کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں in the laboratory thank you